السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ پہلے آپ کو ایک بری خبر دیتے ہیں یہ بری خبر چونکہ میں اسلام آباد میں ہوں اور مجھے اسلام آباد کے بڑے اہم درین خلقوں سے یہ خبر ملی ہے بری خبر یہ ہے نومبر کے مہینے میں صرف کپتان میدان میں ہوگا باقی سیاسی جماعتوں کے کئی لیڈر جیلوں میں کئی ملک سے باہر اور سیاسی جماعتیں سیاسی طور پر یتین نظر آئیں گی بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ تھا جی رانہ عظیم صاحب جب بھی اپنی کرتے ہیں تو صلوات ضرور پڑتے ہیں چلو ان کے ساتھ ہے لیکن مجھے اطراز اپنی کرتوتے بھی کریں کرتوتے جو ہے نا شیطان بھی شرما جائے اس سے میرے پر اس کے سان ہے میں جیو میں تھا جنگ گروپ میں تھا تو میرا انہی بن رہا تھا پریس کلپ کا کارنی بن رہا تھا تو اس نے بنا کے دیا تھا مجھے بہت بڑی بات تھی تو یہ یہ اس وقت قدر زیاد شاہد صاحب کا آئی ٹیڈ تھا آج ہم نے زیاد شاہد صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے اور ہو سکتا دو قسطوں میں چلی جائے لیکن کتنا اندھون آگ یہ کتنے ظالم ہوتے ہیں پراپٹی ہوتی ہی ظالم ہے گا کوئی ڈوکر اپنے سا کے بھائی کی آنکھیں نکال دیتا ہے کوئی سا کے بھائی کو قتل کردت آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور بیت آشا یہ جو کاتے پیتے ہیں جو جہاڈ ہیں یہ بھی اپنے بھائی کو جائے دادوں کے لیے مار دیتے ہیں اور یہ جو اگر پورے اوپر چلے جائیں سرائی کی بیلڈ میں وہ جائے دادوں کے لیے اپنی بیانوں کو یا تو زندہ گار دیتے ہیں یا مروا دیتے ہیں قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں جائے دادے یہ ایسی ہوتی ہیں مجھے شہدہ ہے نا لاہور وہ وہاں سے ایک روڈ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے لارس روڈ ٹھیک ہے چیز شروع میں جائیں گے تو چرچ کی ٹوٹل یہاں سے چرچ کی جگہ ہے وہ چلتے جائیں چلتے جائیں تو آگے جاگے ایک پلاٹ تھا چار کنال کا پلاٹ تھا اس کو کہتا دیوٹی فری شاپ یا حیات سینٹر تجزر زبداری نے انیس سو اٹھاسی میں وہاں پہ بنایا تھا دیوٹی فری شاپ کے لیے اس کا نام حیات سینٹر تھا کی فرنٹ مین وہ حیات کچھ اور ہی تھا اچھا یہ وہاں سے چیزیں میں ملتی تھی میں نے وہ وہ کاسا بلانکہ کے کار وہ لیا تھا کمبل مازی بڑا بیل پلا بہت دنیا کے مشہور ہے وہاں پہ میں نے لیا تو سو جیسے میں اندر چلا گیا تھا سارا کوئی دیکھ دکھ کے بھی آیا قائد آزم کے بجائے زرداری کی پورٹ میں لگائی تھی اس کے اس سے پہلے تھا یہ چار کنال کا پلاٹ تھا اس کے اپر زیاہ شاہ سب موٹسیکل پہ پھٹتے تھے میر صاحب کے آگے پیچھے پھٹتے تھے کالم لکھتے تھے یہ خوشنود علی خان مجی برمان شامی یہ بلیک میل کرتے تھے لہوریوں کو جو کرتا تھے انکی بھینکی انہی کو کرنا نا اور مجھے اور آپ کو تو تھوڑا ہی کرنا تھا ان کو پھر جا کے تو بتا لیتے تھے تو بچارے کے آدھے جو فراد کیا ہوا ہوتا تھا یا ریشوہ تلیو ہی ہوتی تھی اس میں سے پانچ پرسٹ ہوتے پانچ بچ تا تھا پچانویں پرسن یہ خودی ان سے چین چھون لیتے تھے ہر میک میں میں گجھ جاتے تھے ہر طرح کے ڈان لوگ تھے بھائی لوگ تھے ٹوٹی موٹسیکلوں پہ پڑھتے تھے ہم اخباروں کے مالک ہیں چینلوں کے مالک ہیں شامی کا تو اپنے چیلنگ نہیں وہ کرے جب مجھے دوری رکھوں مجھے میجھے پٹرول پومپوں میں زیادہ پیدا اچھا جی وہاں پہ انہوں نے کہا یہ ایک اخبار کھولیں خبریں اخبار کھولنا تھا کہاں پہ کیا نہ کریں انہوں نے انہوں نے پہنے پیسے دے کے نا ایک بیوہ تھی اس کا بیٹا تھا اس بیٹے کو جنابی علی سودہ سودہ کیا ہے ہم یہ دے دیتے ہیں وہ جتنی قیمت ایک رپیہ نہیں کم کیا اور بڑی پرشانتی کہ یہ جو میں پیسے مانگ رہے وہ ہی دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس نے نہیں پتا تھا ان کے عزائم کیا ہیں انہوں نے جنابی علی پیسے پسے دے کے جنرل پاور ڈوٹ آرنی باغ دوٹ کر کے پہلے بیٹے کے نام کرائے یہ ہمارا سیگمنٹ ہے جرم و سزا کرائم کا بیٹے کے نام پاور ڈوٹ آرنی کرالی ہمہ جی گئے وہاں پہ ریجسٹر آر کے پاس تو وہاں جا کے کر گا لی پھر بس بیٹا تھا اور زیادہ شاہد اینڈ کمپنی تھا یہ رانہ عظیم تھا کرائم رپورٹر لاہور کا جس کا یہ گن جا سا ترکونہ سا جو آپ کو میں نے دکھایا ترکونہ ہوتا یہ کتا سا ہوتا کڑوا سا ہوتا ہے نیم کے درخت جیسا ہی ہوتا ہے اس کے پر لگتا ہے آچھا جی پھر کیا ہوا جی انہوں نے جب اس کو جب جیسے ہی ہو گیا پھر انہوں نے اس کو غوا کر لیا غوا کرنے کے بعد اسے جایدہ دلخوالی کو پانسات لاکھ روپے دیا ہوئے گا وہ اگزیکٹ میرے پر پیپر نہیں سوئے میں پانسات لاکھ بات کر رہا ہوں تھا میرے پاس یہاں نہیں ہے وہ مظفر کمانڈو کے ٹرنک میں پڑھا بکسے میں جہاں پہ میرے بکسے میں اور بھی بہت سے چیزیں پڑھیں تو کر میں نے زمین کوت کے دفنہ دیا بس میں صرف محمد اینو تسے یہ ضرورت تو تو کانڈل نہیں فیزیکلی اس نے وہاں پہ جو دفنہ دیا ہے وہ بکسا اس کے اپنے بھی کچھ ہے نا ہاں جی وہ جو کیا تھا فسی بخاری کی جو بیگم ڈیکٹر تھی نا جس کو کمانڈو گئے ہوتا تھا تو وہ بھی کچھ اس میں بڑھا سبا اچھا جینوں نے کیا کیا اس کو لے ساتھ ساتھ لیتے رہے یہ ساتھ جو سیدی یارزول اللہ بار بار کرتے ہیں نا کوئی یارزول اللہ نہیں نہیں اس کو بچانا اس کے گھر گئے وہاں پہ ارشد ایوب انساری لہور پریکلپ کا پانچ سات دفعہ صدر رہا وہ جن میں تھا اس کو بھی دیا اس کو بھی رلا لیا ساتھ وہاں پہ اس نے رانہ مقبول کو رانہ مقبول ساتھ ساتھ پی لاہور تھا اچھا جو اب سینیٹر صاحب ہیں ان سے کہا کہ ان کو وہاں پہ مروا دیا یہ آپ وہاں پہ نہیں ریکن مروا دیا وہ گھر کے انتر گز گئے ڈیڈ بڈی وہاں پہ کر دی اور ماں کے اس میں شعبے میں کروا کے تو ماں کو بھی پکڑوا دی